اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنو ڈیجٹل میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین آج سنڈے ہے اور آج ہم بات کریں گے جسی سیسیو پہ کل سے کو ریلیٹ کروں گا کل ہم نے ٹیررزم کی ایلیمنیشن پہ بات کی تھی تو آج بھی ہم بات کریں گے چونکہ ملک تلوارز میں جو سیچویشن ہے اور جو ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے اندر بالخصوص جو سٹوڈنٹس کا کوٹا تھا مور دن ففٹی پرسن اس پہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا اور کس طرح سٹوڈنٹس پہ گولیاں چل رہی ہیں ٹینک چڑھائے جا رہے ہیں اور مور دن ہنڈرڈ آف سٹوڈنٹس دی ہیو بین کلڈ اور انجرڈ جو ہیں اس میں ینگسٹرز بھی ہیں اور بھی وہ رضاکار ہیں جو پاکستان کی فیور میں تھے تو یہ کیا ہے بگلہ دیش میں بھی یہ ہو رہا ہے سٹریٹ ٹیررزم ہو رہا ہے اور پاکستان میں اداروں کے خلاف ملک کے خلاف فتنہ انگیزی فساد فیلرد اور مہاربہ کی کیفیت ہے کہیں پہ کوئی نیشنلسٹ رکھتا ہے لٹھ لے کے چل پڑتا ہے کہیں پہ کوئی ریلیجس فورسز اٹھتی ہیں کہیں پہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایجنڈا ہوتا ہے جہاں سائبر ورلڈ کی بات ہے یہ ایک نیا فی نومینا ہے فیف جنریشن وارفیر کا وہاں پہ ڈیپ پاکٹس اپنا کام دکھا رہی ہیں اور فیک نیوز پروپیگیشن without investigation without knowing the source without knowing the authenticity and credibility of the news وہ شیرنگ ہوتی ہے پوسٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر exaggeration جو ہے تو ان ساری چیزوں کا قلعہ کمہ کیسے کرنا ہے اسی لیے میں نے مہاربہ اور فساد فیلرد کا انتخاب کیا ہے ٹاپک کا کہ یہ مہاربہ کیا ہے مہاربہ صرف حرب یا جنگ یا لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی سوشل میڈیا والی لڑائی بھی ہے یہ لڑائی عسکری محاصفہ بھی ہے ہر فرنٹ پہ ہے تو یہ فساد فیلرد مہاربہ ان کا اپس میں relevance کیا ہے relationship کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور پاکستان کو policy making authorities کو کیا کرنا چاہیے معاشرے کی اصلاح اس میں امنیت to establish the peace جسی امن کہتے ہیں قیام امن کے لیے زیادہ تر جو کوششیں ہمیں ملتی ہیں historically مسلحین نے جو reformers تھے اس میں صوفیز بھی تھے اس میں مشایق بھی تھے جنہوں نے mysticism صوفیزم کی بیس پہ مسلمانوں کو یا لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت نہ دی بلکہ بھائی چارے کا brother root کا fraternity club کا concept دیا live and lack live کا جو concept ہے جی اور جینے دو ایک دوسرے کے ذات مل جل کر ایک peaceful environment تشکیل دیں اور اس کی خاطر پھر کچھ قوانین laws بنے کچھ زوابت principles تشکیل پائے جو اسلامی تاریخ کا حصہ ہے چاہے وہ ریاست مدینہ میں ہو یا خلافت راشدہ کے دور میں جہاں تک اسلام نے دوسرے مسئلوں پر بھی توجہ دی ہے وہیں پر حدود تعذیر قصاص اور دیت جیسے قوانین بھی مرتب کی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے محاربہ اور فساد یہ اسلامی فقہ کا اہم ترین انوان ہے اسلامی جورسپروڈنس اور اس پہ جورسپ نے بھی بات کی ہے اور اصولی جین نے اصولی کا لفظم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں جو فقہ کے principles بناتا ہے اور ان کو explain کرتا ہے ان کو اصولی جین کہتا ہے کہا جاتا ہے اصول فقہ کے لوگ جس طرح قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی ورس نمبر 33 میں حد مقرر کی گئی ہے یہ آیت قتل نفس کے بارے میں حکم شریعت بیان کر رہی ہے ٹھیک ہے فقہہ اسلام نے اسی آیت سے استنبات کرتے ہوئے محربہ اور فساد فی الارد کے جو مصداق ہے ان کو اپنی فقی کتب میں ذکر کیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ معاشرے کی اصلاح کی حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیں پالیسی میکنگ ہے ملک کے ریاست کے لئے انما جزاء الذین يحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارد فسادا ان یقتلو ایسلو او تقط عائدیہم او ارجلوهم من خلاف او ینفو من الارد ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الاخرہ عذاب عظیم کہ بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں یعنی مسلمانوں میں خوریزی ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتقب ہوتے ہیں ان کی صدا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا فانسی لٹکائے جائیں ہینگ کیا جائے یا انہیں الیمنیٹ کیا جائے there is no other room option یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا چوتھی option یہ ہے کہ وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر کیا جائے یا قید کر دیے جائیں تو یہ تو ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے تو فساد والے پاکستان میں بھی کئی جیلوں میں پڑھیں کئی کو جلاوطن کیا گیا آپ کے سامنے کوئی political forces تھیں وہ باہر بیٹھ کی اب ایجنڈا چلا رہی ہیں میں تو کہتا ہوں انٹرپول کے ذریعے ان کو بھی لائیں کچھ لوگ یہاں پہ جیلوں میں ہیں جنومائی کے واقعات ہوئے ان ورڈ فساد کی ایک کیفیت شہدہ کے منومنٹس جلائے گئے ان کی بحرمتی ہوئی اور اپنے politics کے لئے اقتدار کے لئے انہوں نے فالے پاکستان کے خلاف ایک منظم نیریٹیو بنایا خلیج پیدا کی پھر دشمن کی اکاؤنٹس اس میں انوالو ہو گئے پچیس تیس ادار پہ ہائرنگ کی گئی تو یہ تمام جو فساد فی الارض کے مرتقب ہیں تو یا جلاوطن یا فانسی یا جیل یا قید تو ان کا یہ آپشن ہے اس آیت کا جو شان نزول اب میں بتا دوں مشرقین کی ایک جماعت آپسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن مدینہ کی ابو اباؤں نے راس نہیں آئی ان کے رنگ زرد ہو گئے اور بیمار پڑ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت کے پیش نظر ان کو حکم دیا کہ مدینہ سے باہر ایک ہیلڈی انوارمنٹ میں چلے جائیں سہرائی علاقے میں جس میں زکاة کے اونٹوں کو چرایا جاتا تھا تاکہ اونٹنیوں کا تالہ دودھ پی کے روبہ صحت ہو جائیں لیکن آپسل صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے یہ فساد ہوتا ہے ان کی آنکھیں نکال دی انہیں قتل کرنا شروع کر دیا زکاة کے اونٹ لوٹ لیے اور اسلام سے خارج ہو گئے تو آپسل صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے پالیسی ریاست کے لیے اداروں کے لیے گرفتار کیا جائے اور جو سلوک انہوں نے چرواہوں سے کیا ہے کساس کے طور پر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے لہذا ان کی آنکھیں نکالی گئیں ہاتھ پاؤں کاٹے گئے قتل کیا گیا تاکہ دوسرے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں پھر کوئی ایسے انسانیت کو شفال کے ارتکاب نہ کر سکے مذکورہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے بارے میں شریعت کا حکم ہے اب پاکستان میں بھی یہی ہے نیگوسیئیشنز پچھلی گارمنٹ نے نیگوسیئیشنز کی دوبارہ دہست گردنوں کو ایک صوبے میں پناہ دی کے پی کے میں ٹھیک ہے سافٹ کارنر تھا یہ کریں ہم انہیں گولی تو نہیں مار سکتے تو صلاح کیا دیا اب وہ ہمارے فوجیوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں عام شہریوں کو قتل کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا ان کے ساتھ کہ جائیں صحت افضہ مقام پہ لیکن انہوں نے جواب میں کیا کیا سرواہوں کو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا اب قتل کر دیا تو وہ پھر جواب میں قصاص لیا گیا تو دہست گردوں کا جواب ہے قصاص ایلیمنیشن جیسے وہ کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ محاربین اور مفسدین کی صدا ان میں سے یہ کہ قتل کر دیے جائیں نمبر ون دوسرا سولی پہ تیسرا آتماوں کاٹیں چوتھا جلاوتنی ہے یا قید کر دیا رہے ہیں تو یہ مختصر سی پروسیڈنگز تھی قرآن مجید میں اس حوالے سے قتل و غارت کلمہ فساد محاربہ اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں انتشار و افتراک ان کے درمیان تعلق تو اسلامی ہسٹری کا میں بتا دوں خلافت راشدہ میں ہم نے تین خلیفہ راشد کھوئے ہیں سیدنا عمر کو دہست گرد نے قتل کیا سیدنا عثمان کو جو باغی تھے فساد فی الارد والے تھے انہوں نے قتل کیا چالیس دن پانی بند رکھا سیدنا عالی کو ایک خارجی ابن ملجم مرادی نے قتل کیا جو فساد کا مرتقب تھا وہی خوار جو آج افاری باکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو اٹوینز افاری باکستان لشکر علی ہے سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم بلند کیا تھا نہروان میں معاشر میں امن قائم کرنے کے لئے ان کا صفایہ کیا وہی کام کر رہی ہے ان فسادیوں نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا نواس ابو بکر کو اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے کو وہ اسمہ بنت ابی بکر جو شعبی ابی طالب میں زب سوشل بائیکارٹ ہوا آپس حظم کو کھانا دینے جاتی تھی تو ان کی لاش سے نکابہ میں لٹکی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہو گی اور حجاج نے کہا اسمہ کو بلاؤ کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی جملہ سنے اسمہ بنت ابی بکر کا قیامت تک کے لوگوں کے لیے تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی مگر بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے تیری دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی تو ناظرین ہم دہشت گردی تیرہ سو سال سے بگت رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے کیا حضرت امام حسن کو شہر زہر نہیں دیا گیا کیا ان کے جنادے پہ تیر نہیں برسے مروان مدینہ کا گورنر نہیں تھا حرم رسول میں اس نے دفن نہیں ہونا دیا امام پاک نے فساد کے پیش نظر فرمایا کہ اگر امام نے وسیعت نہ کی ہوتی کہ مروان نہ دفن انہیں دے فساد کی خاطر جنت البقی میں لے جانا ورنہ میں ان کی انچینڈ بجا دیتا تو جنہوں نے نواس رسول کو حضور کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا وہ فساد فی الارد آج تک آ رہا ہے امام آمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کتنے ظلم اٹھائے امام ابو حنیفہ جن کے پیروکار سب کانٹیننٹ ان کا جنازہ جیل سے نکلا ابن رشت پہ فتوے لگے الکندی پہ فتوے لگے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے تو آج افاری پاکستان انہیں مفسدین کا خاتمہ کر رہی ہے قرآنی حکم کے مطابق انہیں خوارش کا قلعہ کمہ کر رہی ہے جو بدترین مخلوق ہیں جو جہنمی کتے ہیں وہم شر الخلائق وہم کلاب وہم نار میں کوئی عام بات نہیں کوٹ کر رہا میں احادیث کوٹ کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدترین مخلوق ہوں گے جہنمی کتے اور ان کے خلاف لڑنے والے کو دس درجات تو آفاری پاکستان کی فیملیز کو میرا پیغام ہے جوانوں کو جو لڑ رہے ہیں آپ دس درجات کے مستحق ہیں آپ بہت بلند جہاد کر رہے ہیں خوارش کے خلاف تو ایلیمنیٹ ٹیررزم فرم دا کنٹری محاربہ اور فساد فی الارد یہ افضل ترین آپ کی بیٹل ہے تو اس میں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اسکری فرنٹ پہ آپ لڑ رہے ہیں جہاں پہ ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں قوم کو یکسو ہو کر فوج کا ساتھ دیں یہ ملک بہت عام ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے پاکستان is one of the most hidden secrets of almighty Allah یہ کسی مقصد کے لیے بنا ہے اور یہ قائم رہے گا شاہول اللہ کی پریڈکشن ہے سب پرچم کے بارے میں مجدد الفضانی نے دو کوئی نظریہ دیا اس کی پاس بانی کریں گے آئیڈیالوجیکل ایڈیوکیشنل فرنٹ پہ ہم اور اسکری فرنٹ پہ افواج پاکستان اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے بزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ